موسیقی ایک ساتھ اسرائیل پر قریب دو سو مسائلیں داگی گئی ہیں اٹیک زبردست تھا اس کے بعد اسرائیل نے بھی بٹلا لینے کا پورا پلان تیار کر دیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ورلڈ وارڈ 3 کا سائرن بچ چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں گی بھارت میں کہاں کہاں ہزباللہ کی سبرتھن میں ابھی پرچیسٹ ہو رہا ہے نسراللہ کی موت کے ویروت میں کہاں کہاں پرداشن ہو رہا ہے پردار منتری نریندر مودیا جھارکنج کو کیا سوگات دینے والے ہیں پوری جانکاری ہوگی آپ کے سامنے ہریانہ چناف کے بارے میں خبر ہوگی تو راہل گانتی نے کہاں چھانی جلے بھی تصویریں ہوں گی آپ کے سامنے مہاراشتر میں چناف سے پہلے ووٹ جہاد پر کیوں چھڑا سنکرام دوسروں کو چناف لڑوانے کی رڑنیتی بنانے والے رشاند کی شور خود آج اپنی پاٹی بنانے جا رہے ہیں پوری خبر کولکتا میں پھر اسے ڈاکٹر فٹرائک پر کیوں چلے گئے ہیں پوری جانکاری ہوگی تو اتر پردیش کے کلزلے میں آدم خور باغ نے آدنک مچا رکھا ہے دکھاؤں گے آپ کو جانکاری اور ساتھ ہی ساتھ آج راشتہ بہت پاگانتی کی جہانتی ہے اہنسا کا سندیش دینے والے باپو کو پوری دنیا آج نمن کر رہی ہے آج باپو کی جہانتی ہے باپو نے پوری دنیا کو اہنسا اور شانتی کا سندیش دیا لیکن ان کے جہانتی پر آج میڈل ایسٹ میں تناف ہے ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اٹاک کیا ہے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک 180 سے زیادہ مسائل تاکی گئی یہ حملے پورے اسرائیل پر لگا تا 30 منٹ تک جاری رہے میڈل ایسٹ میں اب تناف بڑھ چکا ہے اسرائیل نے کہا کہ وہ اس حملے کا پتلا لے گا وہیں ایران کے حملے کی امریکہ اور بریٹین نے بھی نندہ کی امریکی راشمتی بائیٹین نے کہا اسرائیل کے رکشہ کے لیے فینک مدد کرنے کے لیے تیار ہے حزباللہ کے چیف نصر اللہ کی موت کے بعد سے ایران تم تمایا ہوا ہے ایران گصے میں ہے اور اسی چکر میں آپ دیکھیں اسرائیل پر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں بیس نہیں بلکہ 180 اسی مسائل سے کے بعد ایک اٹیک کیا گیا حالانکہ آئرن جوم نے ایک بڑھ پھر سے بچا لیا لیکن اب اس کا بدلہ لیا جائے گا امریکہ کی چیتابنی کے بعد بھی ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیوں کیا اسرائیل میں کہاں کہاں ایران کی مسائل گری کتنی انٹرسیپٹ ہوئی وہ سانی جانکاری آپ کو دوں گے لیکن پہلے ایران کی اس حملے کی تصویر آپ کی اس حملے رکھیں کر رات ایران نے اسرائیل پر قریب دو سس نوپرسون ایک بالیسٹک مسائل سے اٹیک کیا اسرائیل پر ایران کے مسائل اٹیک کی ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے آسمان میں سیکرو مسائلیں دیکھیں جان سکتے ہیں حملے کے بعد اسرائیل میں ہر طرف سائرن کی آواز گونچ رہے تھے ہر طرف چیست پکار مچے ہوئی تھے حملے سے بچنے کے لیے لوگ اپنے اپنے بکروں میں جا کر چھپ گئے تھے ہمارس چیف اسماعیل حانیہ کی حتیہ کے بعد سے ایران لگا تھا اسرائیل پر اجاک کرنے کے دھمکے دے رہا تھا لیکن کسی وجہ سے ایران بار بار اپنا ارادہ بدنے رہا تھا مگر پچھلے دنوں جس طرح سے لیبنان میں اسرائیلی ائر فورس نے ہزباللہ کی چیف حفظ نفر اللہ کو اٹھیر کر دیا اس کے بعد سے ایران پر اسرائیل کو جواب کے لیے کا دواف بڑھ گیا اور اب ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹاک کر دیا اپریل میں بھی ایران نے اسرائیل پر کروس مسائل اور ڈرونز سے حملہ کیا لیکن ایران کو وہ حملہ اتنا پرابہ بھی نہیں لگا اس بار ایران کے حملہ نے اچنا سر آ رہا ہے ایران کے بالسٹک مسائلوں نے اسرائیل کی کئی ملٹری چھکاروں پر ڈائریکٹ ہٹ کیا ایران اب جب حملہ کر رہا ہے تو اسرائیل کی تو نیتی ہی بدلے پر ہے اگر کوئی اس کے اوپر دفت مسائل داکھتا ہے تو وہ اس کا جواب بیس مسائل سے دیتا ہے اس بار تو ایک سو افسی بالسٹک سپرسونک مسائل سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے اس کا جواب اب اسرائیل کیسے دیکھا اس پر پورے دنیا کے نگاہیں لگی ہوئی ہیں اسرائیل کو آپ جانتے ہیں پورے یورپین یونین کا سمرتن حاصل ہے ادھر امریکہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اگر ایسے ہی پرسٹتی بنی رہی تو ایسا نہ ہو مسائل میں ایک بڑی جنگ چھڑ جاتا ہے اس بیچ مسائل اٹیک کو لے کر ایران کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مسائلوں نے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا ہے مسائل اٹیک میں اسرائیل کے کئی سینے چھکانے تباہ ہو گئے ہیں اس سبنے میں اسرائیل کا بہت ہی مہتوپور نیواتی میں ائر بیس تباہ ہو گیا ہے اسرائیل کا نیواتیم ائر بیس نگیر میں ہے اسے ائر فورس بیس ٹوئنٹی ایٹ بھی کہا جاتا ہے اس بیس پر سٹیلت فائٹر جیٹ ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ٹینکر ائرکرافٹ یہ ساتھ ساتھ رہی منٹری ایکوپمنٹ تینات ہے نیواتیم ائر بیس پر گرتی ایران کی مسائل کی کچھ تفریریں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ یہ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی بیلسٹک مسائل اسرائیلز سنسٹرک کو بھیدتے ہوئے کیسے ٹارگٹ پر جانے ہیں 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 ایسرائیل پر ایران کے حملے کی ایک اور تفہیر آپ کے ذا میں رکھ رہی ہوں بتائیے جا رہا ہے کہ یہ ایسرائیل کا ٹیلن آف ایئر بیس ہے اس سے ٹارگٹ کر کے ایران نے مسائل اٹاک کیا ٹیلن آف ایئر بیس کو ایر فورس بیس ایٹ کہا جاتا ہے یہ ایسرائیلی ایر فورس کا سب سے پڑانا بیس ہے جو ایسرائیل کے رہو بوٹ کے پاس ہے ایسرائیل کے مفاد ہیٹ پوچھر کو نشانہ پڑانا ہے مسائل اٹاک میں مفاد کا ہیٹ پوچھر دباہ ہو گیا ہے مفاد کا ہیٹ پوچھر دیل عویب کے اتری بہاری علاقے میں ہے اس کے ایک اور تفہیر سابعہ ہے تفہیر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ران کی بالسٹک مسائل مفاد ہیٹ پوچھر کے پاس گرتیوں میں نفرہ رہی ہے مفاد ہیٹ پوچھر کے پاس ہے ایسرائیل نے یہ اٹاک جھیلا حالانکہ ان کے آئرن ڈوم میں انہیں بچا لیا لیکن آپ کو بتا دیں ایران نے ایسرائیل پر اٹاک کہاں کہاں کیا کتنے مسائل داگے گئے وہ آپ کو بتا دوں ایران نے کر رات کر یہ دس بچے ایسرائیل پر ایک سو اسی سے زیادہ مسائل داگی ایران نے کہا ہے کہ اس نے حسن نفراللہ اسمائل ہانی اور نفراللہ کے ساتھ بنکر میں مارے گئے آئی آر جی فی کمانڈر عباس نل فوریشان کی موت کا بدلہ لیا ہے ایران نے اپنے سجاد میں ہائپر سونک فتح مسائل کا استعمال کیا ایران نے اس مسائل کے پہلی بار انہوں نے چونکہ استعمال کیا ہے ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ کیول اسرائیل کے سین چھکانوں کو ہی نشانہ بنا کر اٹاکیا ہائپر سونک فتح مسائلوں کا پہلی بار استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کے ملٹری چھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان کے ملٹری انفرسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے آئے جیسی کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے دینی سینیت ٹکان کو نشان اپنا ہے نیواتین جس میں ایف تھاچی فائیف ویمان ہے نیڈزاریم جس میں سید حسن نصر اللہ کی حدیہ میں استعمال کیے گئے ایف فیسٹین جیٹ شامل ہیں ان کے علاوہ تیل عویف کے پاس فچلنوف بیس جس کے علاوہ ایفرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کا ہیٹھوارٹر جس کی تصویریں ابھی ابھی ہم نے آپ کو دکھائی وہاں بھی ٹارگٹ کیا گیا ایسا ان کا دعویٰ ہے لیکن موساد کتنا پہنچا نہیں پہنچا یہ ایفرائیل کی اور سے پشت سوچنا آپ کے سواپ میں ہوگی اب میں آپ کو حملے کی ایک اور تصویر دکھاتے ہوں جس وقت ایران کے موسائل ایفرائیل میں جا کر کری وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچور ہو گیا حالانکہ آپ دیکھیں ایفرائیل یہ تو جانتا ہی ہے کہ یدھکی فتیب بنی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت ایران کی طرف سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے ایسے پورے شہر میں اور خاص طور پر اس طریقے کے علاقے جہاں پر ملٹری ایر بیس ہے یا موساد کا ہیٹھکوارٹر ہے یا جہاں پر ان کا اپنا ملٹری انفراسٹرکچر ہے سب جگہ بانکر بنے ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی اپنے سیفٹی کے سارے پیرامیٹرز کو ٹک مارک کر کے بیٹھے ہیں اور اس لیے اس حملے میں اگر یوں کہیں کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو ایسا ہوتا تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا وہ اس سوپرسونک مسائل کے گرنے کے بعد ہوئے پلاسٹ کے تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایڈانی ادھیکاری نے نیوز اجنسی رویٹرز کو بتایا ہے کہ ایفرائیل پر مفعل داگنے کا عدیش ایران کے فروت شنیتہ خمنہ ہی نے دیا ہے یوزف سے چھوڑی ہوئی ایک اور بڑی خبار ایفرائیل کی پردھال منتری بینجمین نیتن یاہو نے ایران کے مفعل اچاک کو ناکام بتایا ہے تیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تہران کو اس کی قیمت چکانے ہوگی ایفرائیل برائی کے خلاف لڑ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرے گا ہم بھی اس پر حملہ کریں گے ایران نے آج رات ایک بڑی غلطی کی اور اسے اس کی قیمت چکانے پڑے گی ایران کا شاسن ہماری رکشہ کرنے کے ہمارے درد سنکلپ اور ہماری دشمنوں کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کے ہمارے درد سنکلپ کو نہیں سمجھتا ہے ہم اپنے دوارے ستھاپیت نیم پر قائم رہیں گے جو کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم ان پر حملہ کریں گے یہ سچ ہے ہم گرائی کے جڑ سے لڑتے ہیں یہ یہودیہ اور سامریہ کے لیے سچ ہے یہ گازہ لیبنان یمن سیریا کے لیے سچ ہے اور یہ ایران کے لیے بھی سچ ہے ہم ہر جگہ گرائی کے جڑ سے لڑتے ہیں اب دیکھئے ایفرائیل کا جو رویہ ہے اپتا کا اُف پر حملہ کرنے والوں کے خلاف وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کی سیکریٹ ایجنسی موساد کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اب یہ حال ہی میں جس طرح سے پیچر بم کا استعمال کیا گیا یا ووکی چوکی بم کا استعمال کیا گیا یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا لیکن وہ اب پرتیکش لڑائی تھی اب یہ جو لڑائی ہے وہ ایک دم پرتیکش لڑائی ہے سامنے سامنے 180 سپرسونک مسائلز کو داغنا اب اسرائیل اس کا بدلہ کیسے لے گا کیونکہ آپ نے وہاں کے پردھار منطری بنجمین اتنیاہو کو سن لیا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری لڑائی برائی کے خلاف ہے اور جو ہم پر حملہ کر رہا ہے ہم اس کے خلاف حملہ کریں گے لیکن چونکہ اب یہ ڈائریکٹ حملہ ایران کے طرف سے کیا گیا ہے آئی ٹی ایف کو حالانکہ کوئی نقصان ہوا نہیں ہے لیکن اسرائیل اپنا بدلہ لیری کے نیت پر اور رڑنیتی پر کام کرے گا اور جیسا اس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ایسی سٹھیتی بھی پیدا ہو کہ آمنے سامنے کی لڑائی ہو اس وقت پورے میجلیسٹ پر اسے ید کے سنکٹ منڈ رہے ہیں پھر آپ یمن کے بات کریں آپ لیبنان کے بات کریں آپ گازہ کے طرف جو جنگ جالی ہے اس کے بات کریں یا پھر اب ایران جو کہ اس جنگ میں کود گیا ہے اس کے بات کریں ایران نے نیتن یاہو کی حالانکہ چیتاونے کا جواب ضرور دیا کہا کہ اگر ایفرائیل جوابی کاروائی کرے گا تو ہزار گناہ زیادہ طاقت سے حملہ کیا جائے گا ایت اللہ خامنے نے یہ لکھا یہودی سرکار کے جرجل الفردے سسٹم پر ہمارے حملے اور ادھک طاقتور اور دردناک ہوں گے اس سے پہلے ایران نے سال اپریل میں ایفرائیل پر حملہ کیا تھا لیکن ایفرائیل نے امریکہ اور جورجن اور ان یہ دیشوں کی مدد سے ایران کی طرف سے دار دی گئی سیکھڑوں مسائلوں اور ڈرون کو پوری طرف سے ناکام کر دیا تھا امریکہ نے تاب ایفرائیل سے سیم برتنے کے لئے کہا تھا جس کے چلتے ایفرائیل نے ایران کی کچھ نیوکلیا فیسلیٹیز کے پاس ایک ایر بیس پر حملہ کیا لیکن ان فیسلیٹیز کو نشانہ نہیں بنایا گیا اس بار ایران نے ایفرائیل پر ڈائرٹ اٹیک کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایفرائیل اس کا کیا جواب دیتا ہے ایران کے حملے کا آگے کیا اثر ہوگا سب کے مند میں یہ سوال تو کہہ رہا ہوا ہے کیا ایران نے ورلڈ بورڈ 3 کا باتن دبا دیا ہے آخر ایران نے ایفرائیل پر اچانک مسائل حملہ کیوں کیا اس کے پیچھے کے کارن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں پہلا کارن تو بہت ہی سپوشٹ ہے جو ایسرائیل لگاتار حماس پر حجباللہ پر اور ہوتی کے خلاف ایکشن کر رہا ہے اس کا بطلہ لینے کے لئے یہ مسائل اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کے حملے میں پہلے حماس چیف ہانیا مارا گیا پھر حضباللہ کا چیف انفراللہ ختم ہو گیا اس کے بعد سے ایران پر ان دونوں نیتاؤں کی موت کا بدلہ لینے کا بہت پریشر ہے ہوتی حضباللہ اور حماس کو ایرانی سینہ کا سمردن ملتا رہا ہے اور آج بھی مل رہا ہے ان تینوں آتنکی سنگچنوں کو ایران کی پروکسی آرمی کہا جاتا ہے ایران کو ان پر لگاتار ہو رہے ہیں اٹیک کا بدلہ لے رہا ہی تھا ایسے دواغ ان پر تھا آتنکی سنگچنوں پر ایران کے لگاتار ہو رہے آپریشن سے ایران کی ساخ اپنے سہیوکیوں کے بھی ایجنگیوں دی جا رہی تھی ایسے میں ایران نے اپنی ساخ بچانے کے لیے ایسرائیل پر تابر توڑ مسائل آٹاک کیا بڑی خبر ایران کے حملے کے بیچ ایسرائیل کے جافہ میں آتنکی حملہ ہو گیا ہے ایسرائیل کے راجتھانی تیل عویف کے پاس جافہ میں آتنکیوں نے اندھا تنک فائرنگ کی جف میں آج لوگوں کی موت ہو گئے کئی لوگ خائل بتائے جا رہے ہیں ایسرائیلی فروک شبلوں نے دو آتنکیوں کو دھیر کر دیا ہے شاکے جمہ نو جاکے جمہ 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 جافہ آٹک کے آتنکیوں کی تفصیلیں بھی سابنے آگئی ہے ٹیل عبیو میں جو آتنکی حملہ ہوا ہے اس میں آتنکیوں کے چہرے اس وقت آپ کے اس سابنے ہیں یہ دو آتنکی بھاری مشرین گن کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں دو آتنکی ایسا اچیک میں شامل تھے یہ جو ٹرین میں آتنکی حملہ ہوا ہے اس کے تفصیلیں آپ دیکھیں ایک ٹرین بقاعدہ دکھائی دے رہی ہے جس میں دو آتنکی بھی داخل دکھائی دے رہے ہیں یہ آتنکیوں کا حملہ جس کے تفصیلیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اس ویچ ایسرائیل کا لبنان میں ہجبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ایکشن جاری ہے لبنان میں ہجبولہ کے ٹھکانوں پر ایسرائیلی ائر فورس نے جنگ کر بم بکس آئے آئی جی ایف کے حملے میں ہجبولہ کے کئی ٹھکانیں پوری طرف سے تباہ ہو چکے ہیں موسیقی